وَقَدْ تُقْلَبُ الْعِلَّةُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ غَيْرِ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَهُوَ زَعِيْفِ فَقَوْلِهِمْ اَيِّ الشَّافِعِيَّةِ فِي حَقِّ النَوَافِلِ حَيْثُ لَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ وَلَا تُقْذَى بِالْإِفْسَادِ وَعِنْدَهُمْ هَذَا عِبَادَتُ اللَّهِ يُمْظَا فِي فَاسِدِهَا اَيْئِذَا فَسَدَتْ بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ اِفْسَادِ گزشتہ سبق میں ہم نے معارضے کی بہت شروع کی تھی کس چیز کی بہت شروع کی تھی؟ معارضے اور معارضہ کس کو کہتے تھے؟ کہ معلل نے جس حکم پر دلیل قائم کی ہے آپ یعنی سائل یا معترض جو ہے وہ اس کے خلاف حکم پر دلیل قائم کر دے اس کے حکم کو نہیں چھیڑا نہ اس کی علت کو چھیڑا اس کے حکم اور علت کو کہا ٹھیک ہے آپ کی اس علت سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس ایک دلیل ہے جس سے اس کا مخالف حکم ثابت ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ معارضہ اور پھر پڑا تھا اس معارضے کی دو قسمیں ہیں ایک معارضہ وہ ہے جس میں قلب ہوگا اور ایک وہ ہے جس میں قلب نہ ہو گئی پھر قلب کے اندر دو صورتیں پڑی تھیں ایک قلب میں قلب کی کیا صورت تھی کہ جس کو معلل نے علت بنایا ہے آپ اس کو حکم بنا دیں اور جس کو حکم اس نے بنایا تھا آپ اسے علت بنا دیں ایک صورت یہ تھی اور دوسری صورت یہ تھی کہ معلل نے جس دلیل کے ذریعے اپنا حکم ثابت کیا ہے آپ کہیں کہ اس دلیل کے ذریعے یہ حکم ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس دلیل کے ذریعے دوسرا حکم اس کی زد کے لئے آپ اس کو دلیل معلل نے ایک حکم کے لئے دلیل بنایا تھا آپ اسی کو اس کی زد کے لئے دلیل بنا دیں تو یہ دوسری قسم تھی اور تو اس میں قلب تھا مالانا کیا تھا قلب تھا اس کے علت کو آپ نے حکم بنا دیا اور حکم کو علت ایک صورت دوسری صورت یہ اس کی دلیل کو آپ نے کیا کیا اپنے حکم کے لئے دلیل بنا دیا صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ پہلی قسم تھی جس کے اندر بیائی نہیں اسی پہلی دلیل ہی کو استعمال کرتے تھے جو اس کو معلل نے ذکر کیا ہوتا تھا تو یہ معارضہ ہوا کہ آپ کی اس دلیل سے انہوں نے مثلا معلل نے کہا اس دلیل سے یہ حکم ثابت ہے آپ نے بھی آئی نہیں اسی کی دلیل کو پکڑا اور کہا اس دلیل سے یہ والا حکم ثابت ہے صورت سمجھ میں آئی تو یہاں پر مناقضہ بھی ضمنان آ گیا معارضے کے ساتھ ساتھ کیا گیا کیونکہ جب اسی کی دلیل کو استعمال کیا تو گویا اس کی دلیل کو باطل کر دیا کہ یہ اس سے آپ کا حکم نہیں ثابت ہوتا بلکہ اس سے ہمارا حکم ثابت ہوتا ہے تو ہے تو یہ معارضہ لیکن زمناً کیا آ گیا مناقضہ بھی آ گیا یہ پہلی قسم ہے معارضے کی تو یہ معارضے کی پہلی قسم ہے اس میں قلب ہوتا ہے اور قلب کے ذریعے چونکہ اس کی دلیل کو بھی توڑنا لازم آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مناقضہ ایسا معارضہ جس کے اندر کیا پایا جا رہا ہے صورت سمجھ میں آئی معارضے میں تو صرف یہ ہے نا دوسرے کے حکم اور عائلت کو تسلیم کر کے پھر اپنے دعوے پر کیا کر دی جائے دلیل قائم کر دی اس نے کہا ہمارے پاس ایک دلیل موجود ہے اس سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک دلیل موجود ہے اس کے خلاف پر دلیل قائم کر دی یہ ہے معارضہ لیکن اس معارضے کے اندر پھر دو صورتیں تھیں یا تو آپ اسی پہلی دلیل کو استعمال کریں گے جو معلین نے ذکر کی تھی یا اس کو استعمال نہیں کریں گے اگر اسی کو استعمال کریں گے تو یہ ہوا قلب یہ کیا ہوا قلب اور اس کے اندر چونکہ اسی کی دلیل کو استعمال کیا لہذا اس کی دلیل ٹوٹ گئی وہ تو اس کو دلیل بنا رہا تھا ایک چیز کیلئے ہم نے دلیل بنا دیا تو اس کی دلیل بھی باطل ہوئی تو اس طرح مناقضہ بھی آ گیا کیا آ گیا تو ہے یہ معارضہ لیکن زمن میں کیا آ گیا مناقضہ معلوم ہے قلب کے اندر مناقضہ آیا کرتا ہے کیا آیا کرتا ہے مناقضہ آ جایا کرتا ہے اب دیکھیں آگے سبق کہتے ہیں وَقَدْ تُقْ لَبُ الْعِلَّةُ مِنْ وَجْهِنْ آخرَ غَيْرِ الْوَجْهِنِ الْمَذْكُورَانِ اور کبھی کبھار علت قلب کیا جاتا ہے مِنْ وَجْهِنْ آخرَ دوسرے طریقے سے غیر الوجہین المذکورین جو ان دو طریقوں کے علاوہ ہو ایک اور طریقے سے قلب کیا جاتا ہے علت کا اور کہتے ہیں وَهُوَ زَعِیف وَوَ طریقہ کیا ہے زعیف ہے بھئی زعیف ہے کہتے ہیں یہاں زعیف سے مراد ہے فاسد بھئی وہ کیا ہے فاسد ہے بھئی کَقَوْلِهِمْ اَيْشَافِعِيَتِ زمیر کا مرجع بتا ہے جیسے کہ شوافع کا قول ہے فِي حَقِّ النوافِلِ نوافِل کے بارے میں حَيْسُ لَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ وَلَا تُقْضَى بِالْإِفْسَادِ اس حیثیے سے کہ نوافل جو ہیں ان کے نزدیک شروع کرنے سے لازم نہیں ہوتے اور ان کی قضا نہیں کی جاتی فاسد کر دینے کی وجہ سے ہمارے نزدیک نفل نفل ہے ان کو پورا کرنا ضروری اور اگر ان کو فاسد کر دیا ترمیان میں تو پھر کیا کرنا پڑے گی ان کی قضا لیکن ان کے نزدیک نفل جو ہیں شروع کرنے سے لازم نہیں ہوتے اور اس کو فاسد کر دیں تو پھر اس کی قضا نہیں ان کے نزدیک تو کہتے ہیں وَعِنْدَهُمْ حَاذَا عِبَادَتُنْلَّهِ بھئے وہ اس کو قیاس کرتے ہیں وضو پر کس پر وضو پر قیاس کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھئے وضو ایک عبادت ہے وضو کیا ہے عبادت ہے اور اس وضو کے اندر اگر وضو فاسد ہو جائے وضو کرتے کرتے درمیان میں فاسد ہو گیا یعنی وضو ٹوٹ گیا تو اس وضو کا پورا کرنا ضروری نہیں اس وضو وضو کے فساد کی صورت میں ایک ہے فساد فاسد ہونا اور ایک ہے افصاد خود فاسد کرنا خود فاسد کرنے کی بات نہیں ہو رہی کس کس بات ہو رہی ہے فساد خود فاسد ہو جائے کہتے ہیں وضو شروع کیا کہ وضو ایک عبادت ہے اگر یہ درمیان میں فاسد ہو جائے یعنی وضو پھر ٹوٹ گیا تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں یعنی فساد کی صورت میں اتمام ضروری نہیں فساد کی صورت میں اتمام ضروری نہیں تو شروع کرنے کی صورت میں بھی اتمام ضروری نہیں توجہ ہے بھئی بڑا مشکل مقام ہے وہ کہتے ہیں وضو جو ہے وہ فساد کی صورت میں اتمام ضروری نہیں تو شروع کرنے کی صورت میں بھی اتمام ضروری نہیں یعنی فساد آدم اتمام فی الفساد آدم کیا معنی آدم اتمام فی الفساد فساد کی صورت میں پورا نہ کرنا تو آدم اتمام فی الفساد اس کو علت بنایا عدم اتمام فی شروع کے لئے کس کے لئے یہ لفظ لکھ لیں اپنے کتاب کے کنارے پر مشکل بحث ہے عدم اتمام فی الفساد کو علت قرار دیا کو علت قرار دیا عدم اتمام فی شروع کے لئے عدم اتمام فی الفساد کو علت قرار دیا عدم اتمام فی شروع کے لئے تو علت کیا ہوئی عدم اتمام فی الفساد فساد کی صورت میں پورا کرنا ضروری نہیں اور حکم کیا بیان کیا عدم اتمام فی شروع شروع کرنے کی صورت میں بھی پورا کرنا ضروری نہیں صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو وضو کو بنایا انہوں نے مقیس علی یعنی اصل اور نفل کو بنایا مقیس یعنی فرہ کہتے ہیں وضو کے اندر علت ہے عدم اتمام فی الفساد اور حکم ہے عدم اتمام فی شروع تو جس طرح وضو عبادت ہے اسی طرح نفل یعنی چاہے روزہ ہو چاہے نفلی نماز ہو یعنی نفلی روزہ ہو یہ بھی عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے تو یہاں پر بھی عدم اتمام فی الفساد جو ہے یہ علت ہوئی کس چیز کی عدم اتمام فی شروع یعنی یہاں پر بھی عدم اتمام ہے فساد کی صورت فاسد ہو جائے اگر اگر درمیان میں نفل فاسد ہوئے یا درمیان میں روزہ فاسد ہوا تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں تو شروع کرنے کی صورت میں بھی اگر فاسد کر دیا تو پھر پورا کرنا ضروری نہیں یعنی یوں کہیں کہ عدم اتمام فی الفساد یہ علت ہے عدم اتمام فی الافصاد میں عدم اتمام فاسد ہونے کی صورت میں پورا کرنا ضروری نہیں تو فاسد کرنے کی صورت میں بھی پورا کرنا ضروری نہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یعنی شروع کر دیا اور پھر درمیان میں توڑ دیئے تو شروع کرنے کے بعد ان کو پورا کرنا ضروری نہیں یعنی فاسد کر دینے کے بعد ان کو پورا کرنا ضروری یہاں تک بات سمجھ میں آگئی وضو کو انہوں نے اصل بنایا اور نفل کو چاہے وہ نفل نماز ہو چاہے وہ نفل روزہ ہو اس کو بنایا مقیت یعنی فرہ اور وضو کے اندر عدم اتمام فی الفساد کو علت قرار دیا عدم اتمام فی شروع کے لیے کہ فساد کی صورت میں اتمام ضروری نہیں تو افساد یا یوں کہیں شروع کرنے کی صورت میں بھی اتمام ضروری نہیں اور وضو جس طرح عبادت ہے نفل بھی اسی طرح عبادت ہے تو وہاں پر بھی یہ علت ہوگی اسی حکم کے لیے وہاں فساد کی صورت میں پورا کرنا ضروری نہیں تو لہذا شروع کرنے کے بعد بھی اس طرح پورا کرنا ضروری نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھائی دیکھئے بھائی کہتے ہیں ہاظا عبادت وعندہم اور شوافے کے نزدیک ہاظا عبادت لا یم وفی فاسدیہ کہ یہ عبادت ہے کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں نفلوں کے بارے میں ہاظی ہی ہونا چاہئے بھائی ہاظی ہی عبادت نوافل کی بات چل رہی ہے نا جی اور فاسدیہ میں مونس کی زمین لٹا رہے ہیں تو ہاظی ہی ہونا چاہئے ہاشیہ میں بھی جو انہوں نے ہاظا پر ہاشیہ دیا ہے اسے پتا چل رہا ہے کہ ہاظی ہی ہے جس میں اشارہ یہ کتابت کی غلطی اور نوافل مراد ہیں بھائی ان کی طرف اشارہ ہے تو شوافے کے نزدیک ہاظی ہی عبادت یہ نوافل ایسی عبادت ہیں لا یم وفی فاسدیہ کہ جاری نہیں رہا جائے گا فی فاسدیہ یعنی اس کے فاسد جو ہے نوافل میں سے اس میں مذہا کے معنی ہوتے ہیں جاری رہنا کسی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا تو اس کے فاسد میں مذہا یعنی اس کو جاری رکھنا نہیں ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا نہیں ہے ایدہ فسادت بی نفسیہ دیکھیں فاسد ذکر ہوا افصاد نہیں ذکر ہوا ایدہ فسادت بی نفسیہ جب یہ فاسد ہو جائے خود من غیر افساد بغیر افساد فاسد کیا نہیں ہے بلکہ خود فاسد ہوا بی ظہور الحدث من المسلی مسلی یعنی نماز پڑھنے والے کی طرف سے کسی حدث کے ظاہر ہو جانے کی وجہ سے یعنی کوئی حدث لاحق ہوا وضو ٹوٹ گیا اس کا اس کا پورا کرنا واجب نہیں یہ بخلاف الحج بھئی بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کے ان کے نزدیک بھئی بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کے فساد کی صورت میں اس کا اتمام بھی ضروری اور اس کی قضا بھی ضروری حج جیسے ہے حج جو ہے وہ اگر کسی نے وقوف عرفہ سے پہلے بیوی سے صحبت کر لی احرام کی حالت ہے اس میں تو یہ صحبت منع تھی لیکن وقوف عرفہ سے جو حج کا رکن عظم ہے اس سے پہلے اس نے صحبت کر لی تو اس کا حج فاسد ہوا بھئی اور اب وہ کیا کرے حج چھوڑ دے نہیں آپ نے فقہ میں پڑا ہوگا اس کا حکم کیا ہے وہ حج کے افعال کرتا چلا جائے بھئی سارے افعال کرے تو کیا یہ حج ہو گیا کہتے ہیں نہیں حج فاسد ہو چکا البتہ اس کے اعمال سرانجام دیتا چلا جائے اور پھر اس حج کی اگلے سال میں اس کی قضاء کرے گا اس حج کے افعال بھی سرانجام جبکہ نوافل میں یہ بتلا رہے ہیں ان کے نزدیک نوافل میں فساد کی صورت میں اتمام ضروری نہیں جبکہ حج میں کیا ہے فساد کی صورت میں اتمام ضروری ہے کہتے ہیں وَحَادَ بِخِلافِ الحج یہ حج کے خلاف ہے وَإِنَّهُ اِذَا فَسَدَ اسی کیونکہ حج جب وہ فاسد ہو جائے اس کے اندر جاری رہنا واجب ہوتا ہے وَالْقَضَ اور اسی طرح اس کی قضاء بھی بعد اس کے بعد فَلَا تَلْزَمُ بِشُرُوعِ مطن سے مطن کو جوڑیے بھئی حَادِهِ عِبَادَتٌ لَا يُمْظَ فِي فَاسِدِهَا کے نوافل ایسی عبادت ہیں کہ چلا نہیں جائے گا جاری نہیں رکھا جائے گا فِي فَاسِدِهَا اس کے فاسد کی صورت اس کے فاسد میں فَلَا تَلْزَمُ بِشُرُوعِ لہٰذا یہ شروع کرنے کی وجہ سے بھی لازم نہیں وہی بات جو میں نے بیان کے علت اور اس کے حکم بیان کر رہے ہیں کہ فاسد ہونے کی صورت میں اس کو پاہ تکمیل تک پہنچانا ضروری نہیں تو شروع کی صورت میں بھی یہ لازم نہیں ہوں گے یعنی تکمیل تک ان کا پہنچانا ضروری نہیں تو عادم اتمام فی الفساد کو علت قرار دیا کسی اس کے عادم اتمام فیش شروع میں کل وضوعی جیسے کہ وضوع ہے بھئی تو یہ وضوع کو مقیس علیہ بنایا فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يُمْظَفِ فَاسِدِهِ لَمْ يَلْزَمْ بِشُرُوعِ اسی کیونکہ وضوع جو ہے اس کے فاسد کے اندر جب جاری نہیں رہا جائے گا لَمْ يَلْزَمْ بِشُرُوعِ تو یہ شروع کرنے کی وجہ سے بھی لازم نہیں ہوں گے بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہے فَيُقَالُ لَهُمْ تو شوافے سے کہا جائے گا لَمَّا كَانَكَ ذَلِكَ کہ جب معاملہ ایسا ہی ہے جب معاملہ یعنی وضوع کے اندر جب آدم آدم اتمام ہے فساد کی صورت میں تو اسی سے ثابت کیا ہوا آدم اتمام پھر شروع اور اسی پر آپ نے قیاس کیا نوافل کو کہ وہاں پر بھی یہ آدم اتمام فی الفساد والی علت موجود ہے تو حکم بھی پایا جائے گا آدم اتمام فیش شروع دونوں پر آپ نے برابر قرار دیا تو ان سے کہا جائے گا کہ جب معاملہ ایسا ہے وَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَ فِيهِ اَيْفِ النَّفْلِ تو پھر تو واجب ہے کہ برابر ہونے چاہیئے نفلوں میں عمل النظری والشروع منت اور شروع کا عمل بھئی تو پھر تو نفلوں میں منت اور شروع کا عمل برابر ہونا چاہیئے بھئی بھئی دیکھئے انہوں نے کہا شوافع نے کہ وضو کے اندر آدم اتمام فیش فساد نظر رکھنا ان دو لفظوں پر آدم اتمام فی الفساد اس کو آپ نے علت قرار دیا کس کے اندر آدم اتمام فیش شروع کی علت قرار دیا تو پھر اس صورت میں نفلوں کے اندر تو منت اور شروع دونوں کو برابر ہونا چاہیئے منت اور شروع برابر ہونا چاہیئے بھئی وضو میں کیا علت کس کو قرار دیا نظر رکھنا مشکل مقام ہے بھئی آدم اتمام فی الفساد اس کو کیا علت قرار دیا اور حکم کیا قرار دیا آدم اتمام یعنی فساد کی صورت میں پورا کرنا ضروری نہیں تو لہذا شروع شروع کرنے کی صورت میں بھی پورا کرنا ضروری نہیں ہم کہتے ہیں کہ پھر تو وضو میں منت اور شروع برابر ہوئے وضو میں منت اور شروع کیا ہوئے برابر ہوئے جس طرح وضو شروع کرنے کے بعد پورا کرنا ضروری نہیں اسی طرح منت بھی ہے وضو کے اندر وضو کی اگر منت مان لی جائے تو منت پوری ہو جائے تو وضو کا کرنا ضروری نہیں وضو کا کرنا کیونکہ منت ہوگی عبادت مقصودہ کی اور وضو تو عبادت مقصودہ نہیں یہ تو وسیلہ ہے نماز تک پہنچنے کا تو وضو بل اتفاق بھئی وضو کے اندر اگر منت مان لی وضو کرنے کی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں وضو کروں گا تو اس منت کے پورا ہونے کی صورت میں اس شخص پر وضو واجب نہیں بات سمجھ میں آئی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا وضو فاسد ہو جائے اس کو پورا کرنا ضروری چونکہ نہیں ہے تو شروع کرنے کی صورت میں بھی اس کو پورا کرنا ضروری نہیں تو معلوم ہوا یہاں پر شروع اور منت دونوں برابر ہو گئے وضو میں وضو جس طرح شروع کر دینے کی صورت میں پورا کرنا ضروری نہیں اسی طرح وضو کی اگر منت مان لی تو اس کو بھی پورا کرنا ضروری نہیں سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو وضو کے اندر شروع اور منت برابر ہو گئے وضو میں شروع اور منت پہلے انہوں نے کس کو ذکر کیا تھا فساد اور افساد کو برابر کیا تھا یا فساد اور شروع کو فساد اور فساد کی سورت میں پورا نہیں کرنا تو شروع کی سورت میں بھی پورا انہوں نے ان دونوں چیزوں کو برابر بنایا تھا بھئی لفظوں میں اگرچہ نہیں کہا لیکن ثابت ہوا تھا یا نہیں ان کے دعوے سے کہ وضو کے اندر فساد اور شروع کرنا برابر یعنی جس طرح فساد کی سورت میں پورا نہیں کیا جاتا شروع کرنے کی بھی سورت میں بھی پورا نہیں کیا جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ پھر تو وضو کے اندر شروع اور منت دونوں برابر ہو گئے شروع کی سورت میں بھی اس کو پورا کرنا ضروری نہیں اور منت کی سورت میں بھی پھر اس کو پورا کرنا یعنی وضو کا کرنا واجب بھی نہیں ہوگا جب وضو کے اندر شروع اور منت برابر ہوئے تو پھر نفلوں کے اندر بھی شروع اور منت کو برابر ہونا چاہیے آپ نے کیا کہا تھا وضو میں آدم اتمام ہے فی الفساد کس وقت اور اس کے حکم کیا ہے آدم اتمام فی شروع جب وہ دونوں چیزیں وضو میں برابر ہیں تو آپ نے نفلوں میں بھی برابر قرار دے دیں کہ وہاں پر بھی آدم اتمام فی الفساد ہے تو آدم اتمام فی شروع شروع کے صورت میں بھی اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہم کہتے ہیں پھر اس طرح تو وضو کے اندر معلوم ہوا شروع اور منت برابر ہو گئے شروع اور منت جب وضو میں شروع اور منت برابر ہوئے تو نفل کے اندر بھی شروع اور منت کو کیا ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے نفلوں میں بھی کیا ہونا چاہیے شروع اور منت کو برابر ہونا چاہیے اور نفلوں میں آپ نے کیا کہا شروع کے صورت میں اس کو پورا کرنا ضروری ہے آپ کے نزدیک نفلوں کو شروع کر دیں تو ان کو پورا کرنا ضروری نہیں لہذا منت کو بھی اس کے برابر ہونا چاہیے لہذا نفلوں کی منت بھی کر لیں تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہونا چاہیے یہی ہونا چاہیے نا اسی طرح وضو کے اندر جو اصل ہے جب اس کے اندر شروع اور منت برابر ہو گئے تو فرہ کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے شروع اور منت کو برابر ہونا چاہیے تو شروع تو آپ نے بتا دیا ہمیں کہ نفل شروع کر دیں تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں تو ان کے اندر منت کا عمل بھی اسی طرح ہونا چاہیے منت ان کی مان لے تو منت پوری کرنا ضروری نہیں حالانکہ بالاجماع ایسا نہیں ہے منت نفلوں کی مان لے تو اس کو پورا کرنا کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے واجب ہوتا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی جب منت کا پورا کرنا نفلوں کے اندر واجب ہے اور منت اور شروع تو برابر ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے برابر ہونے چاہیے تو جب منت کا پورا کرنا نفلوں میں واجب ہے تو شروع کے بعد اس کو پورا کرنا واجب ہو جائے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح انہوں نے دعویٰ کیا کیا تھا کہ نفل بھی وضو کی طرح عبادت ہیں اور وضو کے اندر عادم اتمام ہے فساد کی صورت میں تو عادم اتمام ہے شروع کی صورت میں بھی تو یہی حکم نفل کا بھی ہوگا وہاں پر بھی عادم اتمام ہے فساد کی صورت میں تو شروع کی صورت میں بھی اتمام کرنا ضروری نہیں تو ہم نے کہا معلوم ہوا یہ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ وضو کے اندر شروع کرنے کی صورت میں اتمام ضروری نہیں تو منت بھی اس کے اندر اسی طرح ہے کہ منت بھی شروع کرنے کی صورت منت ماننے کی صورت میں بھی اس کو پورا کرنا ضروری نہیں تو وضو کے اندر شروع اور منت برابر ہو گئے جب وضو کے اندر شروع اور منت برابر ہوئے تو نفلوں میں بھی شروع اور منت کو کیا ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے اور شروع تو آپ نے بتلایا نفلوں کے اندر شروع کے بعد اتمام ضروری نہیں تو منت کے اندر بھی اس کا اتمام ضروری نہیں ہونا چاہیے لیکن منت کا تو پورا کرنا بل اجماع ضروری ہے جب منت کا پورا کرنا ضروری ہے تو منت اور شروع تو برابر تھے تو منت کا پورا کرنا جب ضروری نفلوں کے اندر تو شروع کے بعد بھی اس کو پورا کرنا ضروری ہو جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لَمَّا قَانَكَ ذَلِكَ جَبْ اسی طرح ہے معاملہ وَجَبَ أَن يَسْتَوِيَ فِيهِ اَيْفِ النَّفْلِ تو واجب ہوا کہ برابر ہوں نفلوں کے اندر عمل النظری وشروعی منت اور شروع کا عمل برابر ہونا چاہیے باللزوم کس طور پر لزوم کے طور پر یعنی جیسے منت لازم ہوتی ہے تو شروع کو بھی کیا ہونا چاہیے لازم یعنی اس کو پورا کرنا ضروری ہونا چاہیے قَمَسْتَوَى عَمَلُهُمَا فِي الْوُضُوءِ بِعَدْمِ اللَّزُومِ جیسے کہ برابر ہے ان دونوں کا عمل جیسے کہ برابر ہے کن کا عمل نظر اور شروع کا عمل برابر ہے فِي الوضوءِ کس کے اندر وضوء کے اندر بِعَدْمِ اللَّزُومِ کس کے ساتھ وضوء میں برابر ہے لیکن وہاں ہے آدمِ لزوم شروع کرنے سے بھی لازم نہیں منت سے بھی لازم نہیں تو وضوء میں جب یہ دو چیزیں برابر ہیں تو نفل میں بھی یہ دون چیزیں برابر ہونی چاہیے لیکن نفل میں ہے لزوم کے اعتبار سے برابری اور وضوء میں ہے آدمِ لزوم وضوء میں شروع کر دیں تو پورا کرنا ضروری نہیں تو منت سے مان لیں تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں اور نفل میں بھی یہ دونوں چیزیں برابر ہونی چاہیے لیکن وہاں پر کیا ہے منت کی وجہ سے واجب ہے تو معلوم ہوا شروع کی صورت میں بھی واجب حل تو وہاں لزوم ہے لزوم کے اعتبار سے برابری اور وضوح کے اندر آدم ہے سوجہ ہے سبب کی طرح نفلوں میں کس اعتبار سے برابری ہے منت اور شروع میں کس اعتبار سے برابری لزوم کے اعتبار اور وضوح میں بھی دونوں برابر ہیں منت اور شروع لیکن کس اعتبار سے آدمِ لزوم کے اعتباس سے فَالْوَصْفُ الَّذِي جَعَلَهُ شَعْفَعِيُ رَحْمُ اللَّهِ دَلِيلًا عَلَى 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 اللَّذِومِ بِشُّرُوعِ فِي النَّفْلِ اور پس وہ غصص جس کو امامِ شَعْفِعِ رحمَلہ نے دلیل بنایا تھا عَلَى 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 عَلِي اللَّذُومِ کس چیز پر؟ آدم لزوم بشروع پر آدم لزوم شروع کی وجہ سے لازم نہ ہونے پر فی نفلی کس کے اندر نفل میں وہاں آدم الانوائی فی الفسادی اور وہ جاری نہ رہنا ہے تکمیل تک نہ پہنچانا ہے فی الفسادی کس میں فساد کی صورت میں انہوں نے کیا کہا تھا وضو کو پورا کرنا ضروری نہیں اسی طرح نفلوں کو بھی فساد کی صورت میں پورا کرنا ضروری نہیں تو شروع کی صورت میں بھی پورا کرنا ضروری نہیں تو انہوں نے آدم امزا فی الفساد یہ یوں آسان لفظوں میں یوں کہو آدم اتمام فی الفساد جو ہے اس کو علت بنایا تھا کیا بنایا تھا علت بنایا تھا جعلناہ اسی کو ہم نے جعلناہ علتا ہم نے اس کو علت بنا دیا لستوائن نظر والشروع کس چیز کے لیے نظر اور شروع کے برابری کے لیے وَيَذَّمُ مِنْهُ الْلُزُومُ بِالشُروع اور اس سے کیا لازم آیا لُزوم بِالشُروع لازم آیا کیا لازم آیا نتیجے کے طور پر یہی بات لیا ہم نے صرف ہم نے یہ نہیں کہا کہ نفل جس طرح منت کی صورت میں لازم ہوتے ہیں اسی طرح شروع کی صورت میں بھی لازم ہوں گے یہ ہم نے نہیں کہا ہم نے صرف اتنا کہا کہ پھر تو منت اور شروع برابر ہونے چاہیے منت اور شروع کس میں نفلوں میں اور اس سے خود بخود کیا بات نکل آئی کہ یہ لازم منت تو ہوئے لازم لہذا شروع کے صورت میں بھی کیا ہونا چاہیے لازم ہو تو ہم نے لزوم کی بات نہیں کی ہم نے صرف برابری کی بات کی لیکن اسی کے ساتھ کیا لازم آیا لزوم بھی ہے بھئی کیا آیا اس کے ساتھ لزوم بھی آ گیا لیکن یہ لزوم ہم نے ذکر نہیں کیا تھا ہم نے صرف کیا ذکر کی تھی برابری ذکر کی تھی تو یہی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ کیا لازم ہے لزوم بھی شروع لازم ہے فقان قلبا من حاضح الحیثیتی تو یہ قلب ہے اس حیثیت سے قلب ہے اس حیثیت سے قلب ہے بھئی اس حیثیت سے سورت سمجھ میں آ رہی ہے مشکل مقام ہے بھئی دیکھئے انہوں نے عدم اتمام فی الفساد کس کو عدم اتمام فی الفساد کو علت قرار دیا کس چیز کی عدم اتمام فی شروع کی ہم نے بھی اسی کو دلیل بنایا عدم اتمام فی الفساد کو کہ جیسے وہاں پر برابری ہے تو پھر یہاں بھی نفلوں کے اندر بھی منت اور شروع کو کیا ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے بس صرف اتنی بات ہم نے کی لیکن جب ہاں برابری آ گئی تو برابری کس طرح ہوگی کہ نفل تو بالاجمع منت سے لازم ہوتے ہیں تو شروع کی صورت میں بھی کیا ہونا چاہیے نفل لازم ہو جانے چاہیے یہ ہماری بات کے ساتھ لازم ہے یہ لزوم جو آیا یہ ہمارے استیوا کے ساتھ لازم ہے استیوا کے ساتھ تو دیکھئے کہتے ہیں اس حیثیت سے یہ قلب ہے قلب تو کس کو کہتے تھے پلٹنے کو کہتے تھے نا پلٹنے کو اور اس میں کیا کیا جاتا تھا معلل کی دلیل کو پلٹ دیا جاتا تھا پہلے وہ اس کی دلیل تھی آپ نے پلٹ کر کس کی دلیل بنا دی اپنی دلیل بنا دی تو یہاں پر یہ حقیقتا یہاں قلب نہیں ہے یہاں حقیقتا قلب نہیں قلب تو سوجہ ہے سبق کی طرف حقیقتا یہاں قلب نہیں کیونکہ قلب کے اندر ہم ان کی دلیل کو اپنی دلیل بنا کر پیش کر دیا کرتے تھے اور جب اس کو اپنی دلیل بنا دیا تو ان کی دلیل ٹوٹ گئی کیونکہ انہوں نے تو اسی کو دلیل بنایا تھا جب ہم نے اسی کو اپنی دلیل بنا دیا تو ان کی دلیل ٹوٹ گئے تو یہاں پر ایسا نہیں ہے بھئی یہاں پر قلب نہیں قلب تو تب ہوتا قلب تو تب ہوتا کہ انہوں نے آدم امزا فی الفساد کو آدم اتمام توجہ رکھنا بھئی انہوں نے آدم اتمام فی الفساد کو کس کو انہوں نے آدم اتمام فی الفساد کو آدم لزوم کی دلیل بنایا تھا ہم اسی کو لزوم کی دلیل بناتے انہوں نے آدم اتمام فی الفساد کو کس کی دلیل بنایا تھا آدم لزوم کی ہم اسی کو لزوم کی دلیل بناتے پھر قلب ہوتا لیکن ہم نے تو لزوم کی دلیل نہیں بنایا ہم نے تو کس چیز کی دلیل بنایا صرف استعوا کی کس کی دلیل بنایا ہاں اس استعوا کے ساتھ لازم تھا لزوم بھی اس کے ساتھ لزوم بھی لازم تھا تو اس اعتبار سے قلب ہے حقیقتاً یہاں پر قلب نہیں ہے یہ معنی ہے فَقَانَ قَلْبًا مِّنْ هَذِهِ الْحَيْسِيَتِ تو یہ قلب ہے اس حیثیت سے وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْقَلْبُ زَعِيفًا مطلق میں کہا نا وَهُوَ زَعِيفٌ یہ قلب کیا ہے کہتے ہیں یہ قلب جو ہے ضعیف ہے لِأَنَّهُ مَا عَتَى بِصَرِيخِ نَقِيضِ الْخَسْمِ اس لیے کیونکہ مَا عَتَى نہیں لے کر آیا عَتَى کا صلحہ باعث عَتَى کے معنی آنے کے باعث صلح ہے تو کیا معنی لانے کے مَا عَتَى بِصَرِيخِ نَقِيضِ الْخَسْمِ کیونکہ سائل جو ہے معترض جو ہے وہ لے کر نہیں آیا کیا نہیں لے کر آیا صریح نقیضِ الْخَسْمِ مقابل کی صریح نقیض نہیں لے کر آیا بھئی ہم نے کیا ثابت کیا ہم نے استیوا ثابت کیا ہاں اس استیوا کے ساتھ لازم کیا تھا لزوم تو ہم نے استیوا ثابت کیا استیوا تو یہاں قلب تب ہوتا کہ اگر اس نے عادم استیوا کا دعویٰ کیا ہوتا اس نے عادم استیوا کو ثابت کیا ہوتا ہم کس کو ثابت کر رہے ہیں اس سوا کو پھر تو قلب تھا لیکن یہاں تو ایسا نہیں انہوں نے تو ثابت کیا تھا آدم اتمام فی شروع کو کس کی وجہ سے آدم اتمام فی الفساد کی وجہ سے ہم نے ان کے معارضہ کس طریقے پر کیا صرف ہم نے کہا کہ اس صورت میں تو پھر منت اور شروع نفلوں میں کیا ہو جائیں گے برابر ہو جائیں گے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو ہم یہ صراحتا مقابل کی نقیز نہیں لائے معترض انہوں نے کیا کہا تھا آدم اتمام فی شروع فی الفساد علت ہے کس چیز کی آدم اتمام فی شروع ہم اتمام فی شروع پر دلیل لے کر آتے تو پھر یہ کیا ہونا تھا قلب ہونا تھا بھئی ہم اس کو ثابت کرتے لینہو ما اتا بصریح نقیز الخسمی اس لیے کیونکہ سائل جو ہے مقابل کی صریح نقیز نہیں لے کر آیا بھئی وہ خسم کا دعویٰ کیا تھا لزوم یا آدم لزوم لزوم بھی شروع ہے یا آدم لزوم بھی شروع ہے انہوں نے آدم لزوم بھی شروع کا دعویٰ کیا تھا نفل شروع کرنے کی صورت میں لازم نہیں تو قلب تب ہوتا اگر ہم اس کی نقیز لاتے یعنی لزوم بھی شروع پر کیا لے کر آتے دلیل لے کر آتے دیکھیں خود بتا رہے ہیں کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ سائل جو ہے مقابل کی صریح نقیز نہیں لے کر آیا جو دعویٰ تھا اس کی صریح بھئی کیا دعویٰ تھا کیا صریح نقیز لے کر آتا کہتے ہیں یعنی لزوم بھی شروع مقابل نے تو کہا تھا آدم لزوم بھی شروع آپ کس کو لے کر آتے لزوم بھی شروع یہ اس کی نقیز تھی صراحتا تو پھر کیا کہلاتا یہ قلب کہلاتا لیکن یہ تو وہ لے کر نہیں آیا بل اتابل استوائی بلکہ سائل کس چیز کو لے کر آیا استوائی اس نے برابری کو ذکر کیا الملزوم لہو وہ استوائی جو ملزوم ہے نقیز کا یعنی اس کے ساتھ نقیز لازم ہے استوائی کے ساتھ کیا نقیز تھی لزوم انہوں نے ذکر دعوی کیا کیا تھا آدم لزوم ہم کیا لے کر آتے لزوم لیکن ہم تو لزوم نہیں لائے کیا لائے استوائی لیکن اس استوائی کے ساتھ کیا لازم ہے لزوم بھی شروع لازم ہے اس کے ساتھ بھئی تو یہ لزوم بھی شروع ہوا لازم اور استوائی ہوا ملزوم بھئی صحیحی بات بیان کریں بل اتابل استوائی الملزومی لہو بلکہ سائل جو ہے اس استوائی کو لے کر آیا الملزومی لہو جس کے ساتھ وہ نقیز کیا ہے جو الملزومی لہو جو نقیز کا ملزوم ہے نقیز اس کے ساتھ لازم ہے وَلِيَنَّ الْاِسْتِوَا مُقْتَلِفُنْ سُبُوتًا وَزَوَالًا اور اس لیے کیونکہ استوائی مختلف ہے بھئی استوائی مختلف ہے ثبوت اور زوال کے اعتبار سے بھئی دیکھئے وضو میں بھی استوائی آیا اصل اور فرا میں نہیں وضو میں وضو میں وضو ہے اصل وضو ہے وصل اور اصل میں استوائی ہے کس چیز کے اندر منت اور شروع کرنے کے اندر ہم نے استوائی ذکر کیا اب اسی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے استوائی تو ذکر کیا لیکن یہ قلبِ ضعیف ہے وجہ ذکر کر دی کیونکہ ہم سراحتاً ان کی نقیز نہیں لے کر آئے بلکہ ہم نے استوائی کو ذکر کیا اور استوائی انہوں نے اگر استوائی کا انکار کیا ہوتا ہم استوائی کو لے کر آتے تو پھر یہ نقیز بنتا لیکن انہوں نے تو ذکر کیا تھا عدمِ لزوم کو اور ہم کس چیز کو لے کر آگئے لیکن اس استوائی کے ساتھ کیا لازم ہے لزوم لازم ہے تو اس اعتباد سے یہ قلب ہوا اور دوسری وجہ یہ بھئی کہ استوائی جو ہم لے کر آئے ایک استوائی ہے وضو یعنی اصل کے اندر ایک استوائی ہے فرہ یعنی نفلوں کے اندر وضو کے اندر بھی استوائی ہے منت اور شروع میں وضو میں بھی کیا ہے استوائی ہے منت اور شروع میں کیا کہ وجوب ہے یا آدمِ وجوب ہے وضو کے میں منت مان لو تو واجب ہو جائے گا وضو نہیں ہوگا شروع کر دو تو پورا کرنا واجب ہو جائے گا نہیں تو وضو میں ہے آدمِ لزوم یا یوں کہہ لے آدمِ وجوب وضو میں کیا ہے آدمِ وجوب ہے کس چیز کے اندر منت اور شروع دونوں کے اندر جبکہ فرہ یعنی نفلوں کے اندر کیا استوائی کس چیز میں ہے لزوم کے اندر یعنی وجوب کے اندر ہے کہ جس طرح منت کی وجہ سے نفل واجب ہو جاتے ہیں اور لازم ہو جاتے ہیں اس طرح شروع کی وجہ سے بھی واجب تو استوائی ہے دونوں جگہ وضو میں بھی استوائی کس چیز میں نفل اور شروع میں نہیں نفل نہیں منت اور شروع وضو میں بھی منت اور شروع میں برابری اور نفلوں میں بھی منت اور شروع میں برابری لیکن وضو میں برابری کس اعتبار سے آدمِ لزوم کے اعتبار سے اور فرع کے اندر لزوم کے اعتبار سے حالانکہ حکم شرعی تو ایک جو حکم ایک جگہ ہوتا ہے وہ ہی اسی جگہ کیا کیا جاتا ہے ثابت کیا جاتا ہے لیکن یہاں اصل کے اندر حکم کیا ہے آدمِ لزوم اور فرع کے اندر کیا ہے لزوم والا ہے وَلِيَنَّ لِسْتِوَا مُقْتَلِفٌ سُبُوتًا وَزَوَالًا اس لی کیونکہ برابری جو ہے مختلف ہے ثبوت کے اعتبار سے اور زوال یعنی وضو میں ہے زوال یعنی زوالِ لزوم ہے لزوم نہیں ہے اور نفلوں میں کیا ہے ثبوتِ لزوم ہے دونوں میں مختلف ہو گئی برابری فَفِي الْوُضُعِ مِنْ حَيْسُ قَوْنِهِ غَيْرَ لَازِمِن بِشُرُو پس وضو کے اندر برابری جو ہے اس حیثیت سے کہ وہ شروع کرنے سے لازم نہیں جس طرح منت کی صورت میں وہ لازم نہیں ہوتا تھا اس طرح شروع کرنے کی صورت میں بھی لازم تو وہ وَفِي الْنَفْلِ مِنْ حَيْسُ قَوْنِهِ غَيْرَ لَازِمِن بِشُرُوعِ وَنَّذِئِ اس حیثیت سے کہ وہ لازم نہیں ہوتا شروع کرنے اور منت کی وجہ سے وَفِي الْنَفْلِ مِنْ حَيْسُ قَوْنِهِ لَازِمًا بِهِمَا اور نفل میں اس حیثیت سے کہ یہ دونوں کیا ہیں لازم ہیں وضو میں دونوں منت اور شروع غیر لازم اور نفلوں میں منت اور شروع دونوں لازم ہیں انہیں دو وجہیں ذکر کی کہ یہ قلب ضعیف ہے ایک وجہ تو کیا ذکر کی قلب کے ضعیف ہونے کی جی کہ صریح نقیز نہیں لے کر آئے بلکہ استیوا کو لے کر آئے اور دوسری وجہ یہ ذکر کی کیونکہ استیوا بھی مختلف ہے اصل میں اور ہے اور فرا میں اور اصل میں استیوا ہے عادم لزوم کے اندر اور فرا میں استیوا ہے لزوم کے اندر تو اس سے دیکھیں یہاں پر مناقضہ نہ رہا قلب میں تو مناقضہ ہوتا تھا میں نے شروع سبق میں بیان کیا کہ انہیں کی دلیل کو توڑ کر اپنی دلیل بنایا جاتا تھا تو زیمنن مناقضہ آ جاتا تھا ایک دلیل ان کی تھی ہم نے کہا اس ہمارے پاس ایک دلیل ہے جس سے دوسرا حکم ثابت ہوتا ہے اور انہیں کی دلیل کے لیے دوسرا حکم ثابت کر دیا تو انہیں کی دلیل کو گویا توڑ دیا تو ہے تو معارضہ فرق سمجھا رہا ہے معارضے اور مناقضے کا معارضہ کس کو کہتے ہیں دوسرے کی دلیل کو اس میں نہیں توڑا جاتا صرف کیا کیا جاتا ہے ہاں کہ آپ کی اس دلیل سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیں تسلیم ہیں لیکن ہمارے پاس بھی ایک دلیل ہے جس سے یہ والا دوسرا حکم اس کے مخالف ثابت ہوتا ہے یہ ہے معارضہ لیکن اس معارضے کے اندر ایک صورت پہنسی ہے قلب والے اور قلب میں کیا کیا جاتا تھا بے عینی انہی کی دلیل کو اپنی دلیل بنایا جاتا تھا جب ان کی دلیل کو اپنی دلیل بنایا تو ان کی دلیل بھی ٹوٹ گئی تو مناقضہ بھی بیچ میں آ جاتا تھا تو یہ تھا تو معارضہ لیکن زمناً کیا آ جاتا تھا مناقضہ بھی اور یہاں پر کیا ہے مناقضہ نہیں ہے بھئی یہاں پر مناقضہ نہیں ہے ہم نے ان کی دلیل نئے توڑی بھئی تو اس وجہ سے یہ قلب ضائف ہے بھئی تو یہ دو وجہ انہوں نے ذکر کر دیں بھئی وَيُسَمَّا حَادَا عَقْسًا اور اس کو عقس کہتے ہیں یاد رکھئے وَيُسَمَّا حَادَا عَقْسًا یہ مطن ہے مطن اور آگے جو لکیر کھینچی ہوئی ہے نا اَيْشَبِيحًا بِالْعَقْسِ لَا عَقْسًا حَقِقِيقًا یہ نہیں ہے مطن بھئی جو مطن تھا اس پر لکیر نہیں کھینچی اور جو مطن نہیں تھا اس پر انہوں نے لکیر کھینچ دی بھئی وَيُسَمَّا حَادَا عَقْسًا اور اس کو کیا کہتے ہیں عقس کہتے ہیں عقس کہتے ہیں یاد رکھئے عقس پہلے سمجھ لیں عقس تین قسم پر ہے یاد رکھئے ایک عقس عرفی ہے ایک عقس لغوی ہے ایک عقس منطقی ہے عقس کتنے قسم پر تین ایک عقس عرفی دوسرا عقس لغوی تیسرا عقس منطقی عقس عرفی کا مانا ہے زد بھئی زد عقس عرفی کا کیا مانا ہے زد بھئی دیکھئے آپ بھی یہ استعمال ہوتے ہیں کتابوں میں کبھی عقس عرفی مراد ہوتا ہے کبھی عقس لغوی مراد ہوتا ہے کبھی عقس منطقی مراد ہوتا ہے مثلا یہ عقس عرفی ہے عرف میں اس مانا میں استعمال ہوتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں زید بڑا نیک آدمی ہے اور فلان اس کا برعقس ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کے زد ہے یعنی وہ بڑا شریر آدمی ہے فلان زید بڑا نیک ہے تو فلان بڑا شریر یہ ہے عقس عرفی یعنی زد کے معنی میں ہوتا ہے اور ایک عقس لغوی ہے عقس لغوی اس کو کہتے ہیں کہ کلام کو نفی کو اس بات سے بدل دینا اور اس بات کو نفی سے بدل دینا یعنی کلام ایک بات کی اور ساتھ کہہ دیا اور برعقس بھی ایسا ہے اور برعقس بھی برعقس بھی یعنی اسی پچھلے کلام کو یعنی یوں کہیں کلام برعقس کے اندر کلام کو اپنے پہلے ہی طریقے پر لوٹایا جاتا ہے جو پہلے ذکر کیا تھا اسی طریقے پر کلام کو لوٹا دیا جاتا ہے لیکن مصبت کو نفی سے بدل لیتے ہیں اور نفی کو مصبت سے بدل لیتے ہیں مثلا بھئی میں کہتا ہوں کہ جہاں پر یہ علت پائی جائے گی وہاں پر یہ حکم بھی پایا جائے گا اور برعقس بھی جہاں پر یہ علت ہوگی وہاں یہ اور برعقس بھی کیا معنی اسی پچھلے کلام کی طرف پھر لوٹانا ہے لیکن اس کو اب نفی سے بدل دو اور برعقس بھی یعنی جہاں علت نہیں وہاں حکم بھی نہیں بھئی تو کلام کو اسی پہلے طریقے پر لوٹانا لیکن مصبت کو نفی سے بدل دینا اور اگر نفی تھی تو اس کو اس بات سے بدل دینا بھئی کیسے ہوا کلام میں نے کیا کیا تھا کہ جہاں یہ علت ہوگی وہاں یہ حکم بھی ہوگا اور برعقس بھی یعنی پورا کلام کیا بن گیا جہاں علت ہوگی وہاں حکم ہوگا اور جہاں علت نہیں ہوگی وہاں حکم بھی نہیں ہوگا بھئی یہ ہے عکس لغوی بھئی کلام کو پہلے ہی طریقے پر لوٹا دینا لیکن اس بات اور نفی کو بدل دینا بھئی پہلے میں اس بات تھا تو دوسرے میں نفی ہے تیسرا عکس منطقی ہے وہ تو آپ نے پڑا ہوگا منطقی کتابوں میں کہ موضوع کو محمول بنا دینا اور محمول کو موضوع بنا دینا ساتھ کیف اور صدق کی بقا کے یعنی اگر پہلا قضیہ صادق تھا سچا تھا تو دوسرا جو عکس ہو وہ بھی کیا ہونا چاہیے صادق ہونا چاہیے وہ بھی صادق اور کیف میں بھی برابری ہونی چاہیے یعنی اگر پہلا موجبہ تھا تو عکس بھی موجبہ ہی بنانا اگر پہلا سالبہ تھا تو عکس بھی کیا بنانا سالبہ ہی بنانا بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ عکس منطقی ہے یہاں جو عکس آیا نا یہ عکس لغوی مراد ہے وَيُسَمَّا هَذَا عَقْسًا اور اس کو کیا کہتے ہیں عکس کہتے ہیں آگے شعریں بتلا رہے ہیں اَشَبِيحًا بِلْعَقْسِ یہ عکس کے مشابہ ہے لا عکسًا حقیقیًا حقیقتًا عکس نہیں ہے لِأَنَّ الْعَقْسَ الْحَقِيقِيَةِ اس لی کیونکہ عکس حقیقی جو ہے حُوَ رَدُّ شَيْعِ عَلَى سَنَنِهِ الْاوَلِ سَنَن کہتے ہیں طریقے کو کیونکہ عکس حقیقی حُوَ رَدُّ شَيْعِ عَلَى سَنَنِهِ الْاوَلِ چیز کو لوٹانا اس کے پہلے طریقے پر ہی میں نے بتلایا بھئی اس کے پہلے طریقے پر ہی لوٹانا اور صرف کیا کرنا نفی کو اس بات سے بدل دینا اور اس بات کو کہتے ہیں اس لی کیونکہ عقس حقیقی وہ لوٹانا ہے چیز کو اپنے پہلے ہی طریقے پر کما یقالو فی قولینا جیسے کہ ہمارے کہا جائے ہمارے اس قول کے اندر ما یلزمو بی نظری یلزمو بی شروعی جو چیز منت کی وجہ سے لازم ہوتی ہے وہ شروع کی وجہ سے بھی لازم ہو جی ہے جیسے حج اور ادھر دیکھتی ہے بھئی اور اس کا برعاکس بھی کیا جو کلام پہلے میں نے کیا جو چیز منت کی وجہ سے لازم ہوتی ہے وہ شروع کی وجہ سے بھی لازم اور اس کا برعاکس بھی کیا معنی جو منت کی وجہ سے لازم نہیں وہ شروع کی وجہ سے بھی دیکھئے یہی بیان کر رہے ہیں وَمَا لَا يَلْزَمُ بِنَّذْرِ لَا يَلْزَمُ بِشُروعِ اور جو چیز لازم نہیں ہوتی منت کی وجہ سے وہ شروع کی وجہ سے بھی لازم نہیں کل وضوعی جیسے وضوع ہے تو یہ عاکس ہے مالانا عاکس لیکن حقیقتاً عاکس نہیں ہے مشابہ ہے شبیح ہے عاکس ہے بھئی شبیح ہے عاکس کیوں بھئی ہم نے کب عاکس کیا ہم نے انہی کا کلام ذکر کیا تھا انہوں نے کیا ذکر کیا تھا انہوں نے عادہ میں لزوم کو ذکر کیا تھا ہم نے کوئی لزوم کو ذکر کیا ہم نے تو کس کو ذکر کیا ہم نے تو استعوا کو ذکر کیا تو یہ عاکس تو نہیں ہے حقیقتاً بھئی سورہ سمجھ میں آگئی آکس نہیں تو مشابہ ہے آکس ہے مشابہ آکس کس طرح ہے کہتے ہیں اس میں بھی کلام کو لوٹایا گیا لیکن پہلے طریقے پر نہیں لوٹایا گیا اس کے خلاف پر لوٹایا گیا کس پر خلاف پہلے طریقے کے خلاف پر کلام کو لوٹا دیا آکس تو یہ تھا کہ بے عائنی ہی اسی طریقے پر کلام کو لوٹاتے لیکن یہاں کیا کیا اس کے پہلے طریقے کے خلاف پر لوٹا دیا پہلے طریقے پر نہیں لوٹایا بلکہ پہلے طریقے کے خلاف پر لوٹایا تو لوٹایا تو صحیح تو آکس میں بھی کیا ہوتا ہے لوٹا نہ ہوتا ہے تو اس میں بھی لوٹا نہ ہے اگر جب پہلے طریقے پر نہیں لوٹایا اس کے خلاف پر لوٹایا لیکن لوٹایا تو صحیح تو یہ آکس حقیقتاً تو نہیں البتہ آکس کے مشابہ ہے اور کہتے ہیں وہ ہوئی اصلحول ترجیحی اور یہ جو آکس ہے یہ ترجیح کی صلاحیت رکھتا ہے علامہ سیاتی بنابراہ اس کے جو انقریب آ جائے گی بھئی دیکھئے ایک علت تردیہ ہے اور وہاں آپ نے پڑھا تھا اس کو کہتے ہیں اتراد کا نام ترد اور عقب بھی ہے بعضوں نے صرف اس کا نام ترد رکھا بعض ترد اور عقب ترد کا کیا معنی تھا جہاں علت ہے وہاں حکم بھی ہے اور عقب کا کیا معنی تھا جہاں علت نہیں وہاں حکم بھی نہیں تو ایک علت ہے اس میں صرف ترد ہے جہاں علت ہے وہاں حکم بھی ہے اور جہاں علت نہیں ہے وہاں یہ ضروری نہیں کہ حکم بھی نہ ہو سورہ سمجھ میں صرف ترد ہے جہاں علت ہے وہاں کیا ہے حکم ایک اس علت کے ساتھ حکم کا تعلق ہے جہاں علت ہے وہاں کیا ہے تو حکم کا علت سے تعلق ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ جہاں علت ہے وہاں حکم ہے جہاں علت نہیں وہاں حکم بھی نہیں تو یہاں حکم کا زیادہ تعلق ہے علت کے ساتھ کہ جہاں علت ہوتی ہے وہاں حکم ہوتا ہے جہاں علت نہیں ہوتی وہاں حکم بھی پہلے میں صرف وجود کی بات تھی کہ جہاں علت ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے حکم بھی ہوتا ہے نفی کی بات نہیں تھی کہ جہاں علت نہیں وہاں حکم بھی نہیں لیکن دوسرے میں نفی بھی ساتھ ملا دی جہاں علت ہے وہاں حکم ہے جہاں علت نہیں وہاں حکم نہیں تو لازمی بات ہے ایک جگہ صرف ترد ہے اور ایک جگہ ترد اور عقص دونوں ہیں تو کس کے اندر حکم کا تعلق علت سے زیادہ ہوگا ترد اور عقص دونوں ہوں جہاں پر بھئی ترد اور عقص دونوں ہوں وہاں پر حکم کا تعلق علت سے زیادہ ہوگا سورت سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں آرہی ترد کس کس کا نام ہے جہاں علت ہو وہاں حکم سو جگہ علت آئی سو جگہ ساتھ حکم بھی آیا ہم کہیں گے طرف ہے اور ایک ہے عقص عقص کا یہ مطلب جہاں علت نہیں وہاں حکم بھی نہیں پہلے میں عقص نہیں تھا کہ جہاں علت نہیں وہاں حکم نہیں بلکہ ہو سکتا ہے بعض جگہ علت نہیں اور حکم پھر بھی پایا جا رہا ہو تو وہاں صرف طرد ہے عقص نہیں جہاں علت ہوتی ہے وہاں حکم ضرور ہوتا ہے لیکن جہاں بھی حکم ہو وہاں علت کا ہونا ضروری نہیں لیکن جب طرد اور عقص دونوں ہوں گے جہاں علت ہے وہاں حکم ہے جہاں علت نہیں وہاں حکم بھی نہیں تو اس کا مطلب ہے برابری آگئی دونوں میں جہاں جہاں علت ہے وہاں حکم ہے جہاں علت نہیں وہاں حکم بھی تو کس کے ساتھ زیادہ تعلق ہوا حکم کا اس علت کے ساتھ جس میں صرف ترد ہے یا جس میں ترد اور عقل دونوں ہیں جس میں ترد اور عقل دونوں ہیں تو اس کے ساتھ زیادہ تعلق ہو گیا حکم کا تو یہ اس کے لئے پھر ترجیح ہو جائے گی ایک قیاس ہے اس میں صرف ترد بیان ہوا یا ایک قیاس ہے اس میں ترد اور عقل دونوں یا ایک علت ہے جس میں صرف ترد ہے ایک علت میں ترد اور عقل دونوں ہیں تو ترجیح کون سے علت کو ہوگی ترد اور عکس والی کو یہی بات بیان کر رہے ہیں وَهُوَ يَسْلُحُ لِلْتَرْجِحِ یہ جو عکس ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے ترجیح کے علامہ سیادی بنابر اس کے جون قریب آ رہا ہے لِأَنَّمَا يَطْرِدُ وَيَنْعَاكِسُ أَوْلَى اتنی ہے کیونکہ وہ علت جو مترد بھی ہو اور منعاکس بھی ہو اولا وہ زیادہ اولا ہے زیادہ لائق ہے مِمَّا يَطْرِدُ وَلَا يَنْعَاكِسُ اس علت کے مقابلے میں جو مترد تو ہے اور منعاکس نہیں وَهَذَا لَمَّا كَانَ رَدُّ شَئِعَا لَا خِلَافِ سَنَنِهِ الْأَوَّلِ اور یہ جب چیز کو لوٹانا ہے پہلے طریقے کے خلاف پہلے طریقے کے خلاف لوٹانا ہے کانت داخلاً فِي القلبی تو یہ کس کے اندر داخل ہوئی؟ پہلے طریقے کے خلاف قلب میں بھی کیا ہوتا تھا؟ پلٹنا تھا نا پہلے کے خلاف تو یہ حقیقتاً تو قلب نہیں لیکن اس اعتبار سے قلب ہے کہ اس میں کیا ہے؟ پہلے طریقے کے خلاف ہے وہ لے کر آئے تھے عدمِ لُزُوم ہم لے کر آگئے اس سوابہ مقابلے میں ان کے تو پہلے طریقے ہم نے بھی رد کیا لیکن کس طریقے پر رد کیا؟ پہلے طریقے کے مطابق یا پہلے طریقے کے خلاف پر؟ تو لوٹایا پہلے طریقے کے خلاف پر اس کو لوٹایا تو یہ حقیقتاً تو عقص نہیں مشابہ بلعقص ہے اور قلب ہے اس اعتبار سے بھئی حقیقتاً قلب نہیں کیونکہ حقیقتاً قلب میں تو مناقضہ ہوتا ہے دوسرے کی دلیل کو توڑ دینا ہوتا ہے یہاں پر دوسرے کی دلیل کو نہیں توڑا گیا سورت سمجھ میں آگئے؟ تو یہ معنی ہے کان داخلاً فی القلبی تو یہ داخل ہے قلب میں شبیہم بالعقص اس حال میں کیا مشابہ ہے کس کے؟ وَإِنَّمَا جَعَلَهُ عَقصًا اتِّبَاعًا لِفَخْرِ الْإسْلَامِ مصنف نے اس قلب کو عقص قرار دیا اتباع کرتے ہوئے فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ کا کس کا اتباع کرتے ہوئے؟ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ کا فَخْرُ الْإِسْلَامِ بہت بڑے عالم ان کی سرسری نظر اتنی گہرائی تک پہنچتی تھی کہ عام علماء کی گہری نظر بھی وہاں تک نہیں پہنچتی بھئی تو ان کی باتیں بڑی گہری بھئی انہوں نے یاد رکھی یہ جو عقص ہے نا عقص یہ یہ ایک ہوتا ہے سائل ایک معلل معلل کس کو کہتے تھے؟ جو دعویٰ کرنے والا ہے جو ایک حکم کی علت بیان کرتا ہے اور سائل کس کو کہتے تھے؟ معترض اعتراض کرنے والا اعتراض کرنے والا تو فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ یہ تو ہے قلب اور قلب کے مقابلے میں ہے عقص کیا ذکر کیا؟ قلب کے مقابلے میں ہے عقص انہوں نے عقص کو قلب کے مقابلے میں ذکر کیا کیونکہ قلب قلب کون کرتا ہے؟ سائل کرتا تھا یا معلل کرتا تھا؟ سائل کرتا تھا یا اعتراض کرنے والا قلب کرتا تھا تو قلب کے اندر معلل کی دلیل کو توڑا جاتا ہے اور عقل آپ نے ابھی پڑھا ایک ہے ترد اور ایک ہے ترد و عقل دونوں تو ترد و عقل کے صورت میں تو علت کا حکم کے ساتھ مزید اتصال بیان ہو جاتا ہے اور اس کے لئے تو علت کو ترجیح دی جاتی ہے ایک صرف علت متردہ ہے ایک متردہ اور منعاقصہ دونوں ہیں تو کس کو ترجیح ہے متردہ اور منعاقصہ جہاں ترد و عقل دونوں ہوں گے اس کو ترجیح ہوگی تو یہ عقل جو ہے نا یہ علت کی تقویت کے لئے ذکر کیا جاتا ہے کہ ہماری علت معمولی نہیں ہے اس میں ترد کے ساتھ ساتھ کیا پایا جا رہا ہے عقل بھی تو یہ ترد کے ساتھ ساتھ عقل کو بھی ذکر کیا جاتا ہے کس لئے تعلیل اپنی جو تعلیل کی ہے معلل نے اس کو قوی کرنے کے لئے کس لئے تو عقل دلیل ہوتی ہے معلل کی عقل کے ذریعے علت قوی ہوتی ہے اور قلب کے ذریعے علت توڑی جاتی ہے تو قلب کرتا ہے سائل اور عقل کون ذکر کرتا ہے معلل ذکر کرتا ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئی اور عقل کے میں نے بتایا کہتے کس کو ہیں پھر فخرالاسلام رحمہ اللہ نے آگے چل کر پھر بتلایا کہ یہ ایک قلب ہے یہ ایک قسم لیکن آگے وہ کہتے ہیں یہ حقیقتاً قلب ہے ہی نہیں کیونکہ قلب تو یہ ہوتا اگر انہوں نے عدم استیوا ثابت کیا ہوتا اور ہم کیا لے کر آئے ہیں استیوا پھر قلب ہوتا یا انہوں نے تو ذکر کیا ہے عدم لزوم کو ہم لے کر آتے لزوم کو پھر تو کیا ہوتا قلب ہوتا لیکن ہم نے تو قلب نہیں کیا بھئی سورة سمجھ میں آگئی لیکن اس اعتبار سے قلب ہے کہ ہم نے جب استیوا ثابت کیا تو اس استیوا کے ساتھ کیا ثابت ہو جائے گا لزوم بھی ثابت ہو جائے گا جو کہ ان کے حکم کے مخالف ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئی اور پھر عقل عقل وہ کہتے ہیں معلل کی تقویت کے لیے ذکر ہوتا تھا اس کی تعلیل کی قوت کے لیے یہاں پر عقل بھی حقیقتا نہیں ہے بھئی عقل ہاں یہ عقل کے مشابہ ہے عقل جس کو کہتے تھے کلام کو پہلے طریقے پر ہی لوٹانا لیکن نفی کو اس بات سے بدلنا اور اس بات کو یہاں پر تو چونکہ ایسا نہیں ہے بھئی تو لوٹایا یہاں پر بھی گیا کلام کو لیکن پہلے طریقے پر یا پہلے طریقے کے خلاف پہلے طریقے کے خلاف لوٹایا گیا انہوں نے عدم لزوم کی بات کی تھی ہم نے بھی کلام کو لوٹایا کی استواء کی بات کی تو پہلے طریقے کے خلاف لوٹایا کلام کو لیکن لوٹانا تو ہے تو اس اعتبار سے یہ عقص ہے لیکن حقیقتاً عقص نہیں بلکہ مشابہ بال عقص اور اس میں چونکہ قلب بھی ہے اس اعتبار سے کہ ہم نے جب استواء ثابت کر دیا تو استواء کے ساتھ لازم کیا تھا لوزم وہ بھی آ گیا تو اس اعتبار سے یہ قلب بھی ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی تو یہ قلب بھی ہے لیکن حقیقتاً قلب نہیں کیونکہ حقیقتاً قلب میں مناقضہ بھی ہوتا ہے یعنی اسی کی دلیل کو استعمال کیا جاتا ہے اور اسے اس کی دلیل جوڑی آتی ہے یہاں پر ہم نے ان کی دلیل کو توڑا نہیں ہے مناقضہ نہیں ہے تو یہ قلب نہیں بھئی اور عقص بھی حقیقتاً نہیں بلکہ مشابہ بال عقص ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی چلی بات بی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام